ایک نظر اس ویڈیو پر ڈالیے اب جڑا اسے بھی دیکھئے یہ ویڈیو بکا شیل بھارت دیش کے اس یوہ پیڈی کی ہے جس کی موجودگی بھوشکہ ہندوستان میں دیکھی جا رہی ہے ان چار نوجوانوں میں سے ایک کی عمر لگبگ انیس سال دوسرے کی اٹھارہ تیسرے کی سترہ اور چوتھے کی سولہ سال بتائی جا رہی ہے اور جس بچکانہ انداز میں ہستے ہوئے ایک بڑے اپرادی گھٹنا کو انجام دینے کی بات میڈیا کے سامنے قبول رہے ہیں یہ حقیقت میں دیش کے لیے بھوشکہ بڑا خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں ہے ان چار نوجوانوں کی قرطوت کو جانیں گے تو آپ بھی دنگ رہ جائیں گے لیکن پولیس کی غرفت میں ہونے کے واوجود جس ہنسی کے ساتھ سنگین اپراد کو سویکار کر رہے ہیں دیشواسیوں کے لیے سینے پر سامپ لوٹنے سے کم نہیں ہے ان چاروں نویوکوں میں سے ایک کا نام بھوون کمار جھا اورف بھگوان جھا دوسرے کا نام گڑڈو کمار سنگھ اورف گیندہ سے تیسرے کا نام راز کمار سہنی اورف گیٹھا سہنی اور چوتھے کا نام نتین کمار مہتا ہے یہ سبھی بیہار کے زیلا مدیپورا کی پرانی تھنہ شطر کے استھائی نواسی ہیں ان سوی نویوکوں نے مہ چھے مہنوں کے اندر ایک یا دو نہیں بلکہ چار چار گھٹناوں کو انجام دیا ہے پہلی گھٹنا شراب تذکری ایون پینے کے نیت سے شراب چرانے کے لیے سبھی گھر سے باہر نکلے اسے انجام دینے کے لیے انہیں ایک ٹریکٹر چاہیے تھا ان میں سے ایک کے پاس ٹریکٹر تھا بھی جب اس کا ٹریکٹر سٹارٹ نہیں ہوا تو کس دور پر دروازے پر کھڑے دوسرے کا ٹریکٹر کو ہی اڑا لے گئے اور انہیں پاس کہیں زلہ پرنیا میں جا کر بیچ دیا دوسرے کو موائل فون اور پیسے کی ضرورت تھی تو سبھی نے مل کر پرینے میں موائل کی دکان سے درجنوں موائل ایون پتچیس ہزار روپے چوری کر لیے تیسری بڑی گھٹنا میں چھنتائی جیسے روڈ کرائم کی گھٹنا کو انجام دینے کے کرم میں وفالتا ہاتھ لگتا دیکھ راگیر کوئی گولی مار دیا اور چوتھی ایون بڑی گھٹنا ان سبھی نے سویکارہ کی مہنوں سے شراب کی عوید تذکری ایون سیون کیا کرتے تھے سمیں پتا چلا جب انویں سے دو بھگوان جھا ایون گیندہ سنگھ کو پولیس دوارا واہن چیکنگ کے دوران سندہ کے آدھار پر پکڑ لیا جہاں پولیس نے دونوں کی جب تلاشی لی تو انہوں نے ایک ایک لوڈر دیشی کٹا سنگ سے برامت کیا اسے لے کر مدیپورا پولیس حدیقشک راجیش کمار نے سوموار کو پریسوارتا کیا اور ساری جانکاری میڈیا کا سمکش رکھی حالانکہ پولیس کچھ اور بھی جانکاری کٹھا کردے میں جھٹ گئی ہے جان یہ پولیس حدیقشک مدیپورا نے اس گپت گینگ کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے دستاری کی راتری میں وہاں چیکنگ چل رہا تھا اسی دوران ایک موٹر سائیکل پر شوار دو لڑکے پولیس کو دیکھ کر کے بھاگنے کا پریاس کرنے لگے جنہیں تتپرتا کے ساتھ میں روکا گیا اور اس کی تلاشی لی گئی تو تلاشی کے دوران ان کے بدن سے ایک ایک کٹا اور دو گولی نوٹے ڈالت میں مرامد ہوا انہیں تھانے پہ لاغ کر کے سکتی سے ان کے ساتھ میں جب پوشتہ اس کی گئی تو کئی اور گھٹناوں کا بھی کھلاسہ ہوا اس میں ایک مہتپون گھٹنا بھی حال میں ہی پورینی میں ہی ایک موائل دکان میں چوری ہوئی تھی آٹھ تاری کو اس گھٹنا میں ان لوگوں نے اپنی سنلیپتہ بتائی اور اس گھٹنا میں سنلیپت اپنے ساتھیوں کا بھی نام بتایا ان کے نشان دہی پہ اس میں سنلیپت دو اور نڑکوں کی گرفتاری ہوئی جن کے پاس سے تقریباً اس میں چوری گئی پچیسے یا روکیہ سارا برامت کر لیا گیا اور ساتھ میں بارہ موائل چارجر بیٹری آدھی کی برامتگی ہو چکی ہے اور اس میں جو چوری گیا ہے انہ سامان اس کی بھی برامتگی کے لیے پوری ساماری لگاتار چھپا ماری کر رہی ہے اس کے علاوے حال میں دو نوٹ کی اور نوٹ کا پریاز کی گھٹنا ہوا تھا جس میں یہ گھٹنا میں گولی مارنے کی بھی مار بھی ماری گئی تھی اس گھٹنا میں بھی ان لوگوں نے اپنی شنلکتہ گھشوکاری ہے پولیس کے دوارہ اچھا اچھی گرفتاری ہے جس سے کئی کانڈوں کا ایک ساتھ ہمارا ادھ بیدن ہوا ہے اور ان کی گرفتاری سے چھتر میں اپناد میں بھی کمی آئے گی اس ادھ بیدن کے بعد اور پولیس کی گرفت میں آئے سوی نویوہ کو دوارہ اپراد سوی کار کرنے کے بعد ایک بات تو تیہ ہو گیا کہ اپراد اور اپرادی جاتی اور دھرم کو دیکھ کر جنم نہیں لیتا ہے وہ کہیں بھی کبھی بھی پنپ سکتا ہے اس لیے جرورت ہے مادہ پیدہ کو اپنے بچوں کی اچھے پرورش کرنے کی ساتھ ہی جس پرکار سے پولیس نے اپرادیوں کو دھردبوسنے میں دیری کی ہے اگر وہ تطپتہ کے ساتھ پہلی گھٹنا پڑ ہی اس گینگ کے سدسیوں کی گرفتاری کر لیتے تو اگلے تین اپراد ہونے سے بچا لیا جا سکتا تھا مادہ پورا سے امیر کے ساتھ ویعورس نیوز ڈاٹ کوم کی ریپورٹ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بے لائکن پر پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں